بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیاری ویورز ویورز اگر آپ لوگوں نے اوورال پاکستان سے پاکستان نیوی میں ایز ایسیلر جس بھی پاکستان نیوی میں ایز ایسیلر ٹیکنیکل نیول پولیس خطیب ایمٹی ڈرائیور پی ٹی برانچ یا اس کے لئے مزیشن یعنی میٹرک بیس پر جس بھی پوسٹ پر آپ نے اپلائی کیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے حد سے زیادہ ایمپورٹن ہے کیونکہ اس ویڈیو میں تقریبا 41 یعنی 41 کوئیچن ڈسکس ہونے جارہے ہیں سارے کے سارے ایکسپیرینس کوئیچن تو ہیں ہی ساتھ رپیٹڈ کوئی یعنی پاسٹسٹر میں کی ایک کوئیچن رپیٹ ہو چکے ہیں اس لئے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی زیادہ ایمپورٹن ہے آپ نے جس بھی پوسٹ پر آپ لائک کیا ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی زیادہ اس ویڈیو میں تقریباً اگڈیو میں جو پارٹ کے زیادہ کوئیچن ہے اور چند کوئیچن اس میں انٹیلیجنس کے بھی ہیں اور اس سارے کوئیچن پاسٹسٹروں میں آ چکے ہیں اور پاکسن نیوی میں اکثر کوئیچن رپیٹ بھی ہوتے ہیں تو ویڈیو کا بہت ہیتا آغاز کرتے ہیں کوئیچن نمبر اوان ہے کوئیچن نمبر اوان ہے ہائیسٹ مانٹین ایز یعنی پوری دنیا کے جو سب سے اونچی چوٹی ہے اس کا کیا نام ہے تو اس کا جو رائٹ انسل بنتا ہے یہ اوپشن ماؤنٹ ایوریسٹ ماؤنٹ ایوریسٹ پوری دنیا کے سب سے اونچی چوٹی ہے اور آپ کے ٹیسٹ میں اس کی ہائیٹ یعنی لمبائی پوچھے ساتھ میں اس کی جو ہائیٹ ہے وہ ہے اٹھاسی انچاس یا اٹھاسی پچاس میٹر یہ آپ نے یاد رکھنے اور یہ نیپال تیبت میں واقع ہے اور یہ کراکرم یہ ہمالیا رینج میں واقع ہے ماؤنٹ ایوریسٹ ہمالیا رینج میں واقع ہے تو اگر بات کریں پاکستان کی جو سب سے اونچی چوٹی ہے وہ ہے کے ٹو کے ٹو کا دوسرا نام ہے گارڈوین آسٹن اور یہ کراکرم رینج میں واقع ہے اور کے ٹو کی جو لمبائی ہے چھاسی گیارہ میٹر یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے تو نیکس نیکس قویچن ہے قویچن نمبر ٹو حالی پرو آفلین یا مدینہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کتنا عرصہ رہت اس کا جو رائٹ انسل بنتا ہے مدینہ میں داس سال رہے اور مکہ میں تقریباً تریپن سال رہے نبوت کے بعد تیرہ سال اور چاریس یعنی تریپن سال مکہ میں اور تیرہ داس سال مدینہ میں تو قویچن نمبر تھرڈ ہے نیشنل ایم بیگسٹ لیک آف پاکستان یعنی پاکستان کی جو قومی اور جو سب سے بڑی جھیل ہے اس کا کیا نام ہے تو اس کا جو رائٹ انسل بنتا ہے ایسا آفشن رائٹہ لیک منچہ یعنی منچہ لیک ہے یہ پاکستان کی قومی جھیل بھی ہے اور بیگسٹ لیک بھی ہے تو قویچن نمبر فور تو اس کا جو رائٹ انسل بنتا ہے ایسا آفشن رائٹہ تو اس کو آپ نے ایکسٹ یاد رکھنا ہے یا آپ نے ایکسٹ یاد رکھنا ہے اس کو چاہے رکٹہ لگا لو جیسے مرضی یاد کرو لیکن ایکسٹ نمبر فائیو تو اس کا جو رائٹ انسل بنتا ہے ایسا آفشن رائٹہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے इنڈیکٹو یاد ایکسٹ ایکسٹ یاد ایکسٹ ایکسٹ یاد ایکسٹ ایکسٹھلا ایکسٹور ایسا آفشن نمبر سیون alpha particle contained یعنی alpha particles میں شامل ہیں تو اس کا جو right answer بنتا ہے two proton یعنی یہاں پہ proton غلط لکھا ہوا ہے two proton and two neutron یہ آپ نے یاد رکھنا ہے alpha particle میں شامل ہیں two proton اور two ہی یعنی دو proton اور دو ہی neutron یہ آپ نے یاد رکھنا ہے next question ہے question number eight sound waves are تو اس کا جو right answer بنتا ہے acoustic wave sound waves are acoustic wave تو question number nine ہے drag force described by تو اس کا جو right answer بنتا ہے stocks law یہاں پہ r نہیں آنا stoks law یہ صحیح بنتا ہے drag force described by stoks law تو question number ten what is the planx constant value اس کا جو right answer بنتا ہے 6.66 63 multiplied 10 یا آپ نے ایسے ہی یاد رکھنا ہے کہ جو planx constant کی value ہے 6.63 multiply 10 یا آپ نے ایسے ہی یاد رکھنا ہے اس exact یاد کر لو تو next question ہے question number 11 value of light and year تو value جو ہے light and year کی وہ کتنی ہے اس کا جو right answer بنتا ہے 9.461 multiply 10 کی power 15 میٹر یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ light جو light and year کی جو کتنی value ہے 9 be option right 9.461 multiply 10 کی power 15 میٹر تو next question ہے question number 12 first governor general of Pakistan تو پاکستان کے جو پہلے governor general اس کا نام ہے قائدی آزم محمد علی جناب پاکستان کے دوسرے governor خواجہ نازم الدین پاکستان کے تیسرے governor ملک غلام محمد اور پاکستان کے چوتھے governor اسکندر مرزا تو next question ہے 13 number پہ sum of even number from 1231 یعنی اس question میں یہ بتانا ہے کہ ایک اور 31 کے درمیان جتنے بھی even number ہے اس کو اگر sum کریں تو جواب کتنا آتا ہے تو even number مطلب بتا ہے جفتدار یعنی 246 810 تو اس کو جمع کریں اس کا جواب 240 آئے گا یعنی ایک اور 31 یعنی 246 246 810 14 16 18 20 28 30 یہ سارے even اس کو جمع کریں گے جواب 240 آئے گا تو یہ اس کی practical آپ کریے گا اور اس کا جواب comment میں بھی لکھئے گا next question ہے 14 number پہ how is babay اردو یعنی babay اردو کس کو کہتے ہیں تو اس کو جو right answer بنتا ہے مولوی عبدالحاق کو babay اردو کہا جاتا ہے next question ہے 15 number پہ boat is to water and plane is to یعنی جو boat کا تلق ہے وہ تو water کے ساتھ ہے تو plane کا تلق کس کس یعنی boat جو ہے water میں پانی میں چلتی ہے تو plane کام چلتا ہے یہ اسمان کے نیچے چلتا ہے plane کا تلق سکائی کے ساتھ ہے تو next question ہے 16 number پہ bangedara written by تو bangedara کس نے لکھی ہے اس کا جو right answer بانتا ہے بیوپشن ریٹ ہے الامہ محمد اقبال نے bangedara book لکھ 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 لیا next question ہے 17 number پہ national anthem آف پاکستان written by national anthem پاکستان کا کس نے written کیا تو اس کا right answer بانتا ہے بیوپشن ریٹ ہے حفیظ جلندری نے national anthem کو written کیا next question 18 number پہ largest desert آف پاکستان پاکستان کو جو سب سے بڑا سر ہے اس کا right answer تھر جو سر ہے پاکستان کا سب سے بڑا سر ہے اگر بات کریں پوری دنیا سب سے بڑا سر ہے وہ ہے sahara desert sahara desert پوری دنیا سب سے بڑا سر ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا سر ہے تو 19 number پہ win پاکستان win world cup یعنی world cup پاکستان کب جیتا اس کا right answer بنتا ہے 1992 یعنی 1992 پاکستان میں ایک دفع world cup جیتا ہے اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے عمران خان صاحب تو next question 20 number پہ واسکو دا گاما واس تو اس کا right answer بنتا ہے پرچے یعنی پرتگال سے واسکو ڈاما کس ساتھ پرتگال سے تھا تو 21 number largest mosque پاکستان پاکستان کی جو سب سے بڑی مسجد اس کا right answer فیصل مسجد جو کہ اسلام آباد میں پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے تو question number 22 city of sin is to center مطلب کی city ولی علیہ تو جو علیہ کرام کی بزرگو کی city کس شہر کو کہا جاتا ہے پاکستان کی ملتان کو ملتان کو ولی اکرام کا ولیوں کا شہر کہا جاتا ہے سرگودہ کو شہینوں کا شہر کہا جاتا ہے اور گزران والا کو اہلوان کو شہر کہا روشن کو شہر کہا جاتا ہے کراچی کو اور پھولوں کا شہر پیشاور کو کہا جاتا ہے تو next question ہے 23 number پہ classes آپ ایسا unit کی کتنی اقسام ہے اس کا right answer بنتا 2 یعنی اس کی دو قسام ہے drive units اور base units 24 number پہ لخنو پیکٹ سائن ہوا تھا اس کا right answer بنتا ہے December 19 16 یعنی December 19 16 میں لخنو پیکٹ pin is to ink and eye is to pin is to ink ink کے ساتھ pin کا تلق انکھ انکھ اس کے ساتھ ہوگا تو pink میں سیاہی مطلب کی ڈالی جاتی ہے سیاہی سے دیکھا جاتا ہے تو next question ہے 26 number پہ hin is to chicken and cow is to یعنی جو hin کا تلق ہے chicken کے ساتھ مرگی اور اس کے بچے کو chicken یعنی چوزا کہتے ہیں تو یہ آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا اس کا جواب واقعی بیف آتا یا غلط ہے اگر غلط ہے تو آپ مجھے بتائیے اگر صحیح ہے تو بس یاد کار لیجی گا next question 27 number پہ inertia depends upon تو اس کا جو رائع نصر بنتا ہے mass تو next question 28 number پہ اس question کو آپ نے رہنے دینا اس کو نہیں کرنا 29 number پہ بانگیدر ریٹ بائی تو بانگیدر ریکی اس کو رائع نصر پہ محمد اقبال نے بانگیدر یہ پہلے question آ چکا ہے تو next question ہے 32 number پہ ایسا unit آف heat تو اس کا جو 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 next question ہے 33 number پہ نائٹ روزن تو نائٹ روزن کو کس نائٹ روزن 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 نمبر 35 نیدر لینگویج یعنی جو نیدر لینڈ کنٹری ہے اس کی زبان کی تو نیدر 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 دیفیڈل 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 کا مطلب دیفیڈل کا مطلب ہوتا ہے پھولوں کا ہی کیٹھا گری ہے دیفیڈل تو اس لئے اس کا جو نیدر نیدر کی یہ کٹیگری آبی لفظی مطلب بنتا ہے تو یہ یالو کلر کے جو پھول ہوتے ہیں تو یہ پھولوں کی کٹیگری نہیں ہے نیدر 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 چائنہ اینڈ مانگولیا چائنہ اینڈ مانگولیا کے بیچ میں ہے گوی ڈیزرٹ تو ثرٹی ایٹ نمبر پہ کوئیچن ہے تو اس کا جو نیدر بنتا ہے اپشن گیما ریز تو نیسٹ کوئیچن ہے ثرٹی نیدر پہ ہمینی ڈیسٹرک آف بلتستان یعنی جو گلگت پلتستان کی کتنی ڈیسٹرک کتنی ڈیسٹرک تو چالیس نمبر پہ کوئیچن ہے لگ پلاس لگ سکس مانس لگ ٹو اس کا جواب ڈی اپشن آتا ہے پندرہ اس کا کیسے آتا ہے وہ اس طرح آتا ہے لگ پلاس لگ سکس یعنی جو پلاس ہوگا اس کو ہم ضرب میں مطلب کنورٹ کرتے ہیں تو پانچ کو اگر چھ ضرب کریں جواب آئے گا تیس آئے گا تو تیس آگے جا کے جو مانس ہے تیس مانس لگ ٹیس مانس لگ ٹو ہو جائے گا تو دیکھیں مانس ہم کو تقسیم میں کنورٹ کر دیتی ہیں تو تیس کو اس دو کے اپریجر آف نارمل مین تو اس کا جو رائٹ نس بنتا 98.6 گریٹ فرنہائٹ تو یہ اپنے ایسے ہی یاد رکھنا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو نیکس ویڈیو تک خدا حافظ